ار وی اردو نیوز ساویس کے موزز ناصرین میں ہوں ایرم امران آج کے نیوز بلٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پو فرانسس نے کہا ہے کہ آئیے پاک سرزمین میں ام کے لیے مل کر کام کریں انہوں نے کہا ہے کہ مقدر سرزمین بدقسمتی سے اس انگامے سے باہر نہیں ہے جس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور جو حقیقی طور پر آرمی جنگ کا ٹکڑا یا جھلک کی نشان دہی کرتا ہے جو بڑے پیمانے پر خوف اور درد کا باعث بن رہی ہے اور اس جاری جنگ نے آنمی سطح پر تقسیم کے روئیوں کو جنم دیا ہے پو فرانسس نے اپنی قربت اور پیار کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں آپ میں سے ہر ایک کو گلے لگاتا ہوں اور خاص طور پر ان لوگوں کو جو عذیت درد خوف اور یہاں تک کے غصے میں ڈوبے ہوئے ہیں زخمی صدمے سے دوچار اور مرنے والوں کے لیے دعا کرتے اور خدا سے التجا کرتے رہیں کہ وہ اس جنگ اور نفرت کو ختم کرے پوپ نے مزید کہا ہے کہ ویرانی کے اس دور میں مستقبل کے اس آسمان کو دیکھنا مشکل ہے جہاں روشنی اندھیری کی جگہ اور دوستی نفرت کی جگہ لے لے پوپ فرانسس نے انسانی سمگلن کے خلاق دعا اور بیداری کے دسمیں عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں معاشرے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامت کا مقابلہ کریں پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ میں اپنے آپ کو پوری دنیا میں آپ سب کے ساتھ جوٹتا ہوں خاص طور پر نوجوانوں کے ساتھ جو اس عالمی لانت سے نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں اپنے پیغام میں پوپ فرانسس نے زور دیا ہے کہ مقدسہ جوزفین مارگریٹ کے نقشے قدم پر چلے جیسے اس نے اپنے ساتھ ہونے والے غیر انسانی سلوک کو برداشت کیا اس کے مسائب کو یاد کریں لیکن ساتھ ہی اس کی طاقت اور اس کی آزادی اور ایک نئی زندگی کے لیے دوبارہ جنم لینے والے سفر کو بھی یاد کریں مقدس جوزفین مارگریٹ ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھونے کی ترقیب دیتی ہے کہ ان لوگوں کو دیکھیں جو غائب ہیں اور ان لوگوں کی سنیں جن کی آواز نہیں ہیں ہر ایک کے وقار کو تسلیم کریں اور سمگلنگ اور ہر قسم کے استحصال سے لڑیں آخر میں پو فرانسس نے کہا کہ آئیے ہم قلوس کے ساتھ دعا کریں اور اس مقصد کے لیے انسانی وقار کے دفعہ کے لیے فال طور پر کام کریں دو فروری دوہزار چوبیس کو عزت مار بیشپ خالد رحمت او ایف ایم کیپ نے اپنے دست مبارک سے ڈیکن وشال حارس او ایف ایم کیپ کی اپنے دست مبارک سے کہنانہ مقصوصیت کی رسم سین پائیس دہم پیارش کوئٹہ میں ادا کر دی اس بابرکت موقع پر پاک ماس کی اکتس قربانی خدا کی نظر گزرانی گئی جس کے قیادت عزت مار بیشپ خالد رحمت نے کی جبکہ مارک نے فرانسسکن جماعت کے سربراہ ریون فادر عظیم لارنس اپوسٹرلک ویکیریٹ آف کوئٹہ کے وکر جنرل فادر انائت گل نے کی ڈیکن وشال حارس کو عزت مار بیشپ خالد رحمت نے اپنے دست مبارک سے پاک خدمت کے لیے مسا کیا بیشپ جی نے اپنے باز میں کہنانہ بلاہت کی اہمیت اور ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن بہت خوشی کا دن ہے جب خدا نے آپ کو کہانت کے خدمت کے لیے چنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ ہر ایک کہنگ کے لیے لازمی ہے کہ وہ جسمانی، ذہنی، سماجی اور روحانی طور پر تبدیل ہو بیشپ جی نے ڈیکن وشال حارس کو برکت دیتے ہوئے کہا کہ خداوند آپ کو پاکیزگی، رحم دلی، فراغ دلی اور بے لوز خدمت کے جذبے کی برکات عطا فرمائے اس پاک رسم میں کہنانہ براتری، سسٹر صاحبات اور عام مومنین کی کثیر تعداد نے شرکت کی ریبرن فادر عظیم لارس نے اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے عزتما بشپ خالد رحمت کا ڈیکن وشال حارس کو پاک خدمت کا ساکرمنٹ دینے پر شکریہ دا کیا اور کہن وشال حارس کے خاندان اور فرانسسکن برادری کو مبارک پات پیش کی دو فروری دوہزار چوبیس کو عزتما بشپ یوسف سوہن، بشپ اوپ ملتان نے اپنے دست مبارک سے دو کہنوں ریبرن فادر آیاز زفر اور ریبرن فادر عرشد کرامت کو کہانت کی خدمت کے لیے مقصوص کیا اس موقع پر عزتما بشپ یوسف سوہن نے اگتس ماس کی قربانی میں خیاتت فرمائی بشپ جی نے اپنے پیغام میں نئے مقصوص ہونے والے کاہنوں کو نصیحت کرتے ہوئے دعا اور پاسبانی زندگی میں مضبوط رہنے پر زور دیا انہوں نے پاپا آزم کے فرمان کے مطابق کاہنوں سے ایسے چرواہے بننے کی تلقین کی جن سے اپنے بھیڑوں کی مہک آتی ہے نیس بشپ جی نے کہا کہ اپنے اچھے چرواہے یعنی خداون یسو مسیح کی طرح حلیم اور رحم دل بنے یہی آپ کی کہانانہ خدمت کی پہچان ہے بعد ازا عزتما بشپ یوسف سوہن نے دونوں کاہنوں ان کے والدین کہانانہ برادری اور تمام مومنین کو مبارک بات پیش کی آخر میں ریورنٹ فادر آیاز زفر اور ریورنٹ فادر عرشت کرامت نے اظہار تشکر کرتے ہوئے خدا کا شکریہ ادا کیا جس نے انہیں کاہن بننے کے لیے چنا اس کے بعد اپنے والدین تمام اساتذہ اپنی جمعہ اور آئے ہوئے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا ریورنٹ فادر آیاز زفر نے اپنی پہلی پاک ماس اوکاڑا کے گاؤں دس چک میں جبکہ ریورنٹ فادر عرشت کرامت نے اپنی پہلی پاک ماس چھے پربری کو چک نمبر 132 بٹا 16 امرت نگر میں ادا کی آج کے نیوز بولیٹن میں اتنا ہی ارم امران کو اجازت دیچئے موسیقی موسیقی ام دوستی کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی